نمازکار ہمالے ایسرو لائیو میں آپ سب کا بہت بہت سواغت ہے تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ اس کو اپنے بس میں کر سکیں اور اس کے لئے ضروری ہوتے ہیں صحیح سوچ صحیح کرم کیا ہو کرم آپ کے کیا ہو صحیح سوچ آپ کی اس پورے سبتہ کے لئے آپ کو بتانے کے لئے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ دیپا کپور جی صاحب بہت بہت سواغت ہے آپ کے جی نمشکار تو آئیے صاحب سب سے بہلے پنچانگ جان لیتے ہیں اس کے بعد پھر راشیوں پر آتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک راجبھل کو جانتے ہیں آج بارہ ستمبر دوہزار اکیس ہے اور رویوار کا دن شریف اکمی سموت دوہزار اٹھتر ہے اور شک سموت انیس سو تب تالیس بہادر پرد ماس چل رہا ہے اور شکل پکش ششتی تھی ہے شام پانچ بچ کر اکیس منٹ تک اور اس کے بعد سبتمی تھی ہے وشاکہ نقشتر ہے صبح نو بچ کر پچاس منٹ تک اور اس کے بعد انورادہ نقشتر ہے چندرمہ آج چل رہے ہیں ورشتک راشی میں اور آج سورے ششتی ورت یہ تو بات ہوئی پنچانگ کی اب یہ جان لیتے ہیں کہ میش راشی کے لیے آپ اس پورے سبتہ کو سر کیسا دیکھتے ہیں میش راشی والوں کے لیے یہ سبتہ میں کہوں گا بہت اچھا ہے لیکن کچھ کمیاں جو ہیں پہلے ان کے بارے میں باگ کر لیں آپ کا من بہت پریشان ہے کچھ حادت سی بنتی چلی جارہی ہے کچھ یہ سمیں ایسا ہے جو آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہر کوئی آپ کے خلاف ہو رہا ہے جبکہ ایسا ہے نہیں پرستیتیاں نقول ہیں من بکھرا ہوا ہے اسے تھامنے کی ضرورت ہے کام کاج کستیتی ٹھیک ہے گھر پریوار میں تھوڑی سی اُلجھنے ہو سکتی ہیں جنہیں سنبھالنا ہے جس کی وجہ سے آپ کا من پریشان ہے رشتے کل ملا کے ٹھیک چل رہے ہیں لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو بہت نیگٹیو بنائیں گے تو پھر بات بگڑتی ہے کیونکہ اگر آپ کا من بجھا رہے گا تو اچھی چیزیں بھی اچھی نہیں لگتے تو یہ تو بات ہو گئی چھکاو زیادہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے نیجی جیون میں گھر میں پریوار میں کچھ اُلجھنے پیدا ہو سکتی ہیں جسے آپ کو بہت دھیان پوروک سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی گلتی نہ ہو جائے اچھائی کیور دیکھیں تو دیکھئے بھاگشالی سمیں ہے ہر روپ سے آپ کی مدد کر رہا ہے لیکن اگر کوئی بھی کمی ہوتی ہے زندگی میں تو اس کے کوئی نہ کوئی کارن بنتے ہیں اس لئے ان کارنوں کو پہلے سنبھال لیا جائے تو اچھا رہتا ہے اور اگر جوتشی ادھار سے اس مارک درشن کو دیکھا جائے لیا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم اپنی محنت سے اور اپنی توجہ سے سنبھال سکتے ہیں اتنا بھی مشکل نہیں ہوتا ہے تو اچھی پرستیتیاں ہیں لیکن اپنی شادی شدہ جیون میں آپ کو رشتوں کو سنبھالنے کی باندھنے کی ضرورت ہے انہیں بکھیرنے کی ضرورت نہیں ان کے پرتی اپنے من میں کسی بھی طرح کی نکار آتمکتہ لانے سے نقصان ہوگا یہ آپ کو سمجھنا ہے تو کسی بھی طرح کی نیگٹیوٹی سے آپ کو بچنا ہوگا یہ جو تشکر کا اشارہ ہے رشب راشی والوں آپ کے لیے اس پورے سفتاہ کے لیے اب سرک میش رشب مدھون راشی ان کے لیے سفتاہ کیسا ہے اور یہ کیا کریں کیا بلکل نہ کریں مدھون راشی والوں کے لیے پرستتیاں کچھ اس روپ سے بنی ہوئی ہیں جی کہ آپ کو اپنوں کے پرتی کچھ چنتہ ہو سکتی ہے صحت سے جوڑی بھی چنتہ ہو سکتی ہے اپنوں کے پرتی ان کا بھی خیال رکھنا ہے بہت ساری من میں آپ نے باتیں ایسی بٹھا رکھی ہیں جو اتنی واجب نہیں ہے جتنی آپ چنتہ کرنا ہے لیکن چنتہ کرنا ایک انسانی فطرت ہے human nature ہے ایک ہم زیادہ ہی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں پھر نظر یا دھیان کمیوں کی طرف ہی جاتا ہے تو اس لیے زندگی کی چنوٹیوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور چنوٹیاں ہیں پھر بھی انہیں سنبھالنا ہے کام کاج کی ستی اچھی بنی ہوئی ہے وہ بھاگشالی شیطر ہے لیکن آپ کے ساتھی جو ہیں آپ کے دائرے میں آس پاس کے جو لوگ ہیں ان سے من موٹا آپ کی ستی ہو سکتی ہے انہیں بھی سنبھالنے کی ضرورت تو بہت ساری چیزیں ملی جولی ہیں مثل راشی والوں کے لیے لیکن من تھوڑا سا پریشان ہے جی تو من کیوں پریشان ہے مثل راشی والوں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا اور اسی پریشانی کا سمادھان بھی آپ کو ٹھوڑنا ہوگا جس میں آپ کی مدد کر رہے ہیں آپ کے اپنے جوتش گروہ سر اب کرک راشی ان کے لیے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پورے سبتہ کرک راشی والے کسی پیار کے رشتے کے پرتیب بہت چلتے تھے آپ کو لگ رہا ہے کہ بات اس روح سے نہیں بند پا رہی جیسی کہ ہونی چاہیے اور میں سمجھ سکتا ہوں کہ وچار نہیں مل رہے ہیں زندگی کے پریشرز ہوتے ہیں کئی چیزیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی نہیں ہیں ہم پرستیتیوں سے جوجتے ہیں اور پرستیتیوں سے جوج کے اپنی چنوٹیوں سے پار پا لینا ہی زندگی اس لیے آپ کو رشتوں کو بھی دھیان دینا ہے رشتوں کے پرتی انہیں بھی سنبھالنا ہے اچھی بات کیا ہے جی کہ جو آپ کے اپنے ہیں گھر میں پریوار میں وہ آپ کے وچاروں کو سمجھ پا رہے ہیں اور جب بھی ایسی استطیتی بنتی ہے تو ان سے صلاح لے لینی چاہیے مدد لے لینی چاہیے تاکہ جو چیز آپ کو پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہی شاید وہ آپ کے اپنے آپ کو سمجھا سکتا تو اس لیے یہ جو تالمیل بنانا ہے یہ بہت ضروری ہے جہاں کمی ہے اس وقت بھی دھیان دینا ہے پڑھائی لکھائی میں بھی کمی ہو سکتا ہے آپ کا من نہیں لگ رہا اس وقت بھی دھیان دینا ہے کیونکہ اگر آپ پڑھیں گے نہیں اس سٹیج پر تو کہیں نہ کہیں آگے بھویشے پر اس کا اثر پڑتا چلا جائے گا تو پڑھائی لکھائی بہت ضروری ہے اور اس طرف آپ کو بہت دھیان دینا ہے تاکہ آگے حالات آپ کے نینتر میں رہیں اب سنگھ راشی جو تشکر سنگھ راشی والوں کے لیے آنے والا سبتہ جو ہے وہ اس وجہ سے تھوڑا سا کمزور لگتا ہے بھویشیوانی نہیں کر رہا ہوں کہ کمزور ہوگا لیکن گائیڈنس دے رہا ہوں کہ اس کمزوری کو کیسے دور کیا جائے وہ کمزور اس لیے لگتا ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بحث کریں گے تو گھر پریوار میں رشتوں میں اس کا برا اثر پڑے گا اس لیے تھوڑی سی شانتی بنا لیجیے اگر کوئی بحث کا مدہ بن بھی رہا ہے تو اسے اپنی ریزننگ سے اپنے سوجبود سے سنبھالنے کی کوشش کر لیجیے اچھا رہے گا ویچاروں کا مطبیت رشتوں میں بنا رہ سکتا ہے یہ بڑی بات لیکن اگر آپ بہت زیادہ اگریسیو ہو جائیں گے اپنے ویچاروں کو اتنا سخت بنا لیں گے کہ آپ لوگوں کی بات کو سمجھیں نہ سکیں سنی نہ سکیں تو پھر مشکلیں پیدا ہوں گی اس لیے ہر ایک کی بات کو سنیے سمجھئے اور تھوڑا سا تالمیل بنانے کی کوشش کر لیجیے گھر پریوار میں جو آپ کے من میں گھٹن پیدا ہو رہی ہے اسے بھی تھام لیجیے اور شانتی کے ساتھ بہت سہیم کے ساتھ ان پرستیتیوں کو سنبھالنے کی کوشش کر لیجیے تو بہت شانتی سے آپ کو پرستیتیوں کو سنبھالنا ہوگا یہ بات جو تشگیروں نے بتائی اب کنیہ راشی ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے جو تشگیروں انہیں کیا کرنا اس پورے سکتا ہے کنیہ راشی والے اس روپ سے اپنی محنت نہیں کر پا رہے جو ضرورت ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں کمی یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے جیسے آپ بھی کے اندر کوئی کمی تو یہ جو سیلف پٹی کی بھاونہ آ جاتی ہے یا گھورہات مند میں کبھی کبھی پیدا ہو جاتی ہے لوگ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کئی بار پرستیتی وش کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے تو ایسا کرنے سے دیکھئے آپ کی اپنی لگن آپ کی محنت آپ کی توجہوں میں کمی آ سکتی ہے اسے دور کرنے کی ضرورت اچھی بات یہ ہے کہ رشتوں کے پرتی آپ کا جو جھکاو ہے وہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے کوئی پیار کا رشتہ آپ کے لئے بہت تیزی سے آگے بڑھ سکتا ہے اس وجہ سے خاص کر اس وجہ سے گھر پریوار میں تھوڑا سا ویچاروں کا مدید ہو سکتا ہے اس لیے اگر کوئی ایک راستہ آپ کو اپنانا ہے تو اپنوں کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے یہ بہت ضروری بات ہے آپ سوچ بوچ کے ساتھ چل رہے ہیں لیکن کچھ اہم لوگوں کو جو زندگی میں آپ کے دائرے میں اہم لوگ ہیں ان کو ناراض کرتے چلے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے انہیں بھی زندگی میں ساتھ لے کے چل لیجئے زندگی کا مزہ ہی اور ہو جائے کوشش کیجئے کہ آپ کے اپنے آپ کے ساتھ چلیں تاکہ زندگی کا پورا لطف آپ لے سکیں اب تلعہ راشی جو دشکر ان کے لئے سبتہ کیسا ہے تلعہ راشی والوں کے لیے آنے والا سبتہ کچھ ایسا ہے جی کہ آرثک ستیتی ٹھیک ہونے کے باوجود آپ اپنی آرثک ستیتی سے بہت زیادہ خوش نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شمطہیں بہت زیادہ ہیں آپ بہت کچھ زیادہ کر سکتے ہیں اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ شمطہیں بہت اچھی ہیں لیکن کئی بار پرستیتیاں انکول نہیں ہوتی اس لئے اس بات کو بھی قبول کر لینا چاہیے اور اس طرح کی من ستیتی کو بنا کے اگر آپ اپنے پیسے کو کسی بھی طرح کے خطرے میں ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ ٹھیک نہیں روز مر رہا کہ خرچے ہو سکتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پیسہ لٹا رہے ہیں کہیں بہت اپنا نقصان کر رہے ہیں پھر اگر کہیں نقصان سے جڑی پریستی بن رہی ہیں تو اس اور بھی ایک نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بچاو کا محول آپ کے لئے بنا رہے اور کوئی بڑا نقصان تو اپنے لئے آپ کو ایک بچاو سا محول بنا کر رکھنا یہ بہت ضروری چیز جو تشکر نے آپ سے بتائی سنجیب جی اور یہاں پہ جوڑ دیتا کمی کی بات تو کہلی لیکن اچھا ہی تو بتائی نہیں اچھا ہی یہ کہ گھر بہت سخت ہوتی بہت اچھی ہوتی ہے زندگی اسی طرح سے آگے بڑھتی ہے جی تو آپ کا رشتوں کے پرتی جھکا رجحان بہت اچھا ہے اس وقت تھوڑا سا دھیان دیں گے تو وہ سکھ اور سکون زندگی میں بنا رہے گا یہ ایک بہت اہم بات اب ورشتک راشی ان کے لئے کیا کہتے ہیں آپ اس پورے سفتہ رشتک راشی والے بہت زیادہ ہی بھاوک ہو رہے ہیں اور پیسے کی استیتی ٹھیک ہونے کے باوجود آپ کو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ جیسے من اچاٹ سا ہو گیا زندگی کا پر کچھ تو ایک محول بھی ایسا دنیا میں پچھلے ڈیڑ سال سے چلا ہے جس نے بہت سارے لوگوں کے من کو چاٹ کر دیا حالات بھی کٹھن ہی رہے ہیں چنوٹی بھرے ہی رہے ہیں بہت سے لوگوں کے لئے پر اچھائی کی اور دیکھئے آپ کام کاش چھیک چل رہا یہ بہت بڑا اشیر واد ہوتا ہے آپ کی محنت برقرار ہے اس سے بڑی اور چیز ہو سکتی اگر انسان اپنے محنت کے بلگوتے پہ ہی زندگی میں آگے بڑھتا چلا جائے تو پھر کوئی کمی رہتی نہیں تو یہ اچھائیاں ہیں جس اور آپ کو دھیان دینا ہے اور اس پریاس میں اس محنت میں آپ کے اپنے آپ کا پورا ساتھ دے رہے ہیں آپ کو یوگ دے رہے ہیں جب اپنوں کا ساتھ مل جائے تو کوئی بھی کٹھن سے کٹھن راستہ بھی سگم ہو جاتا تو اگر اپنے آپ کا ساتھ دے دے تو واقعی کوئی بھی چیز مشکل نہیں رہ جاتی ہے اپنوں کا ساتھ ہمیں ایک طاقت دے دیتا تو آئیے اسی طاقت کو تلاشتے ہیں دھنو راشی میں کیا کہتے ہیں جتش گروہ ان کے لئے آپ اس پورے سبتہ کے لئے دھنو راشی والوں کی استطیتی اچھی ہونے کے باوجود بہت اچھی ہونے کے باوجود آپ کے من میں کچھ ایسے ویچار بنتے چلے جاتے ہیں بار بار آج کل آنے والے سبتہ میں جو آپ کو ایسا سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ 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 کوئی بڑا نقصان تو نہیں ہو رہا کہ یہ پریسیتیاں بدل تو نہیں جائیں کہ آج کا سکھ من کی ادھیڑ بن تو اس سے بچ بچ بات اچھی باتیں بہت ساری ہیں آپ کی بہت مضبوط بنی ہوئی اسے بنائے رکھئے آپ کی محنت بھی آپ کی جتنی محنت کر لیں گے اس سمیں اتنا ہی فائدہ ہوتا چلا جائے گا اور زندگی اپنا راستہ خود بخود چنتی چلی جائے گی جو آپ کو آگے لے جانے میں مدد کر بس یہ کوشش کیجئے زندگی اپنا راستہ خود چن لیتی اگر آپ کے پریاس صحیح ہوتے ہیں زندگی خود آپ کو بتا دیتی کہ آپ کس دیشہ میں آگے بڑھنا ہے اور کیسے بڑھنا ہے اب جدشگیر مکر ان کے لیے سبتہ کیسا ہے مکر راشی والوں کا آتنی شواس بہت سندر بنا ہو اور اسی کے چلتے جو بھاگش حالی پریستی ہیں آپ کے دھن کو سنبھالتے ہوئے وہ بہت اچھی بنی ہوئی ہیں پھر بھی آپ کی امیدیں کچھ زیادہ ہیں امید کرنا اچھی بات ہر انسان تب ہی زندگی میں کچھ حاصل ہو پاتا اس لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ سپنے بھی دیکھئے لیکن ان سپنوں کو ساکار کرنے کے لیے اتنی ہی محنت بھی کر لیجئے اس میں کوئی کمی نہ آنے دیجئے صرف سپنے دیکھنا ٹھیک نہیں آپ سپنے بھی دیکھ سندر بنی ہوئے کہ آپ کو ترقی اتیادی بھی مل سکتی ہے آگے بڑھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے صرف آپ کو دھن سے جڑی امیدوں کو تھوڑا سا بہو ہر ایک بنانا ہے بہت زیادہ ایسی امید لگانا کوئی چمت کار ہو جائے گا کوئی حالات کار کر یہ سب وہ باتیں ہیں جن کا خیال لگنا ہے کم راشی آپ کو کن باتوں کا خیال لگنا ہے آئیے جانتے ہیں جو تشکل ہوں کم راشی والے اپنے کیریئر کو لے کے تھوڑا سا چندت ہیں کیونکہ کیریئر سے جڑے دوا بہت ہیں روز مرہ کی بات ہو ہو سکتی ہیں کوئی بھی استطی زندگی میں کسی کے لیے بھی ایسی نہیں ہوتی کہ سب کچھ ہی سکھد ہو اور سب کچھ ہر روز ہم کسی نہ کسی نئی چنوٹی سے جوجتے چلے جاتے ہیں یہ سچائی ہے زندگی کی پر آپ اس پریاس میں اس کوشش میں تھوڑا اپنے اندر کمی محسوس کر رہے شاید آپ کر نہیں پائیں شاید چنوٹی بڑی ہیں شاید دکتیں زیادہ ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا سوچنا شروع کر دیں اور پریشان ہوتے چلے جائیں پیسے کی استطیق کو سنبھال خرچے بڑھ رہے ایک بات لیکن ہو رہی ہیں اس لیے میں آپ کے لیے کمراشی والوں کے لیے آنے والے سبتہ کو بھاگی شاید ہی کہوں گا کوئی ایسی کمی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اتنا پریشان ہو جائیں کہ آپ کو کوئی کمی محسوس ہو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ہر طرح سے آپ کی مدد کرنا چاہ رہے ہیں اس لیے روز مر رہے کی جو چنوٹیاں ہیں خاص کر کام کاج کھ کھ لے کے انہیں آپ قبول کر لیجئے ایک سچائی کے روپ میں تاکہ ہر دن اس ان چنوٹیوں کو سنبھالنے میں آپ کا یوگ دان جو ہے پوزیٹیو یوگ دان جو ہے وہ بنا رہے بس ان چنوٹیوں کو سکار کھ لیجئے تاکہ آپ کی پوزیٹیویٹی برقرار رہے تو مین راشی والے دیکھیں سکارات مقتہ سب سے ضروری چیز ہے وہ آپ کو بھی بنا کر رکھنی ہے تو کیسے بنائے رکھنی سختہ کیلئے جو شکریر بتائیں گے مین راشی والے اپنی تقدیر کو آزمانا چاہے شاید ضرورت نہیں اچھی بات کیا ہے کہ اس پریشانی کی سوچ کے ساتھ آپ اپنوں کے ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں انہیں سمجھ پا رہے ہیں اور اس سے اچھا کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیوں کیونکہ گھر سے بچنا ہے اپنی سوچ کو ستھر بنائے رکھ روز اگر ہم بدلاو کے بارے میں سوچیں تو من ویسے ہی پریشان ہو جاتے آج کا محول آج کے سندر میں دیکھیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی بدلاو کر سکیں نین راشی والے اس لیے ستھرتا بنائے رکھئے زندگی میں اپنوں کے ساتھ جڑے رہیے گھر پریوار میں خوشیاں بنائے رکھئے سندر سمیں ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اور سے کوئی گلتی ہو سکتی ہے تو ہو جائے گی اس لیے پہلے سے ایک بار نہیں چار بار سوچ کیجئے کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے خاص کر اگر کوئی بڑا قدم آپ اٹھانا چاہ رہے تو سوچ کے جلدوازی بلکل نہیں کرنی ہے جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا ہے جو بھی بولنا ہے تول مول کر ہی بولنا ہے جو تشکر بہت بہت شکریہ اس تابتہ اگر شکریہ کے لیے پھر بہت جلد آپ کے پاس آئیں گے آپ سے کچھ اور جانیں گے آنے وارے پنوں کو اور سمجھیں گے آج کے لیے اور اس تابتہ کی راج شکریہ ہم سب کی طرف سے بہت بہت شکریہ جی نمشکار